بچو آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان کلاس سات جماس سات کا سبق نمبر نو سالی ملی سب سے پہلے الفاظ مانی ہے نامور مشہور معروف ریاضی حساب کانے کان کی جمع کانے جہاں بہت سی مادنیات جیسے لوہا کوئلہ تامبہ وغیرہ نکالی جاتی اعزاز ردبہ عزت منصب جد احدہ ردبہ تیور تیار اور تائیروں کی جمع پرندی مشاہدہ کرنا معاینہ کرنا دیکھ تو سبق کا خلاصہ بہت چھوٹا ہے اور بہت آسان ہے اچھا ہے سالم علی کا اصلی نام معز الدین عبدالعالی تھا وہ بارہ نومبر انیس سو چھانوے کو ممبئی میں پیدا ہوئے تھے سالم علی کو بچپنی سے پرندوں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی تھی پرندوں کو اچھے لکھتے تھے پرندوں کی بولی ان کے اشارے سمجھنے کی کوشت کرتے تھے پرندوں کی مزاج عادت و اتوار کے بارے میں جاننے کی بھی ہر وقت پتر کرتے تھے انہوں نے ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائیٹی میں جا کر پرندوں سے متعلق معنومات حاصل دی ہمارے ملک کے نامور ماہر تیور سالم علی نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت ان پرندوں کے بارے میں جاننے پر سرکے انہوں نے ہندوستان اور دوسرے ملکے کے دور دراج کے علاقوں میں پرندوں کی زندگی کا متعلق ہے اور اپنی کتاب میں بھی انہیں مختلف قسم کے پرندوں کے احوال بہت ہی دلچسپ انداز میں دکھا ہے سالم علی نے پرندوں کے بارے میں انگریزی میں بہت سے اچھے اچھی کتابیں لکھیں جن کو دنیا بھر میں شوق سے پڑھا جاتے ہیں سالم علی کو اس محبت کی لوگوں لوگ دل سے قدر کرتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں ان کے کام کو پسند کیا ہے ان کی تعریف اور توصیف اور پوری دنیا میں ان کے خدمت کو تسلیم کیا گیا انہیں خدمت کی بنا پر سالم علی کو بڑے بڑے عزاز منصف بہت سے تم گئے ڈگلیا اور ناماز سے نوازا گیا ہماری حکومت نے انیس سو اٹھاون میں سالم علی کو پدم بوشن کا پھر انیس سو چھتر میں پدم بوشن کا قومی عزاز دیا یہ ہماری حکومت کا دوسرا سب سے بڑا قومی عزاز ہے انیس سو ستاشی میں سالم علی کا انتقال ہوا ان کی موت پر پرندوں نے اپنا ایک گہرہ اور سچا دوست کو دیا اب ایک مشقی سوال جواب سالم علی کا اصلی نام کیا تھا سالم علی کا اصلی نام مجددین عبدالعی سالم علی اور ناتو لوف جسٹس کیوں کہا جاتا ہے انہوں نے پرندوں کے بارے میں گہرہ مطالعہ کے ایسی معلومات جمع کی تھی کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے وہ پرندوں کے بارے میں غیر معمولی علم رکھتے تھے سالم علی نے انگریزی میں پرندوں کی کئی کتابیں لکھی ہیں سالم علی کے شکاری چچا کا نام کیا تھا سالم علی کے شکاری چچا کا نام امیر الدین طیب تھا سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائیٹی میں جا کر کون سا کام سکتا سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائیٹی میں جا کر چڑیوں کو پہنچاننا اور مردہ چڑیوں کی خال میں بھراو کرنا سیکھا اگلا سوال ہے سالم علی پوری دنیا میں کوئی مشہور ہے لمحی مدت تک ایک مشہور چڑیہ یعنی ویور برٹ کے مطالق معلومات حاصل کر گئے انیس سو تیس میں کتاب لکھی اس کتاب نے پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی انیس سو اکتالیس میں سالم علی کی کونسی کتاب شاہی ہو اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے سالم علی کی انیس سو اکتالیس میں دینڈین پرڈس کے نام سے کتاب شاہی ہو اس کتاب میں عام آدمی بھی رنگین اور خوبصور تصویروں کے ذریعہ آسانی سے کسی چڑیہ کو پہنچان سکتا ہے ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے اب اس کے بعد ہے پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا ان جملے کا کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سالم علی نے چڑیوں سے متعلق جو معلومات پیش کی اس کا علم لوگوں کو نہیں تھا اس لئے پوری دنیا نے ان کی معلومات کو تسلیم کیا اور اعتراف کے طور پر انہیں عزازات ڈگیو اور ان آماز سے نماز ہوں اگلا سوال ہے سالم علی کو کون سی قومی عزاز ملے ہماری حکومت نے سالم علی کو انیس سو اٹھاون میں پدن بوشن انیس سو چھتر میں پدن بوشن کیا قومی عزاز دیئے گا اب اس کے بعد ہے صحیح لفظ سے بھریئے تو یہاں پہ آلریڈی بھرے ہوئے ہیں آپ دے سکتے ہیں پرندوں کی دنیا میں کتنی رنگ رنگا رنگ دنیا ہے اس کے بعد باقی سارا بھرا ہوا ہے آپ نہیں سے دیکھ لیں گے اب یہاں پہ نیچے جملے آگئے جملے بنانا میں آپ کو سکھا رکھیں وہ لفظ آنا چاہیے اور اس سینٹنس کا کوئی مانگو مجھے پرندے اچھے لکھیں یہ بھی لکھ سکتے آپ اور باقی جملے یہاں پہ بنانے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگلے بیچ پہ کیا پھر اگلا ایک پیچھے رہ گیا تھا جملہ جو یہاں پہ آئی ہے اور املی کام ہے ان پرندوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو کم اسے ہم ایک سفے پہ لکھ پرندوں کے بارے میں یہاں پہ میں نے ایک پیج میں آپ کو لکھا ہوا مل گیا ہے آپ یہ بھی اتار سکتے ہیں اور اگر آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے تو آپ اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کمیل کریں دوستوں تک شیئر کریں ہر بچے تک پہنچائیں اسکولوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی بچے اڈو کو جان سکیں شکریہ